بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینت ایکسرسائز سیمن پائنٹ فور ان پرابلم وان ٹو سکس سمپلی فائی ایچ ایکسپریشن ایز ایز ایسنگل ٹرگنومیٹرک فنکشن یہ دو فنکشن گیون ہے سائن اور کاز ہم اس کو ایک فنکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ہول سکیر بنائیں اس کو تو یہ بنے گا سائن ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کاز ایکس اس کا ہول سکیر تو سائن اور کاز ہمارے پاس ہوتا ہے ٹین تو یہ بن جائے گا ٹین ایکس کا ہول سکیر ایک ایمپورٹنٹ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ جب بھی آپ سکیر کھولیں گے اوپن کریں گے تو صرف آپ کے پاس فنکشن کا سکیر آئے گا یعنی کہ ٹین سکیر آئے گا آگے اگر آپ لکھتے ہیں ایکس سکیر تو یہ غلط ہوگا تو یہ آپ کا سنگل فنکشن میں کنورٹ ہو گیا پار ٹو اگر آپ دیکھیں ٹین کو آپ لکھ سکتے ہیں سائن ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کاز ایکس یہ آپ کے پاس آرریڈی سنگل ہے اس کو ایسی رہنے دیں سیکنٹ کین بی ریٹن ایز وان آور کاز ایکس ابھی آپ دیکھیں کہ اوپر سائن اور سائن ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو وہ بن جائے گا سائن سکیر ایکس اسی طرح کاز اور کاز نیچے ہیں دونوں تو یہ ملٹیپلائی ہوں گے تو کتنا ہو جائے گا کاز سکیر ایکس تو یہ کویسٹن نمبر ون بن گیا ہے اس کو ہم ہول لکھ دیں گے سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی کاز ایکس ہول سکیر which can be written as سائن اوبر کاز ہمارے پاس ٹین ایکس ہوتا ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ بن جائے گا ٹین سکویر ایکس کویسٹن نمبر تھری اس کو آپ تھوڑا ترتیب دیں اس کو آپ ایسے لکھیں ٹین ایکس ون بائی سیکنڈ ایکس تو بچو آپ کو بتایا ہے کہ ٹین can be written as سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی کاز ایکس اور سیکنڈ اور کاز ریسی پروکل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر سیکنڈ نیچے ہے تو کاز اوپر آ جائے گا اگر کاز اوپر ہے تو اس کو ون ور سیکنڈ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں کاز ایکس ابھی یہاں پہ آپ کاز اور کاز یہ والا کاز اور یہ کٹ گئے تو آپ کے پاس آنسر کتنا آگیا سائن ایکس وچ از سنگل فنکشن ابھی آپ اس کو دو تری کو سے کر سکتے ہیں ایک تو آپ ون کو ریپلیس کر دیں کیسے ون کو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ سائن سکوئر ایکس پلس کاز سکوئر ایکس کس کے برابر ہوتا ہے ون کے اور مائنس کاز سکوئر ایکس ایسے ہی آگیا تو کاز اور مائنس کاز ختم ہو کہ تو آپ کے بعد سنگل فنکشن بچ گیا کتنا سائن سکوئر ایکس یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں ون کو ون ہی رہنے دیں مائنس کاز سکوئر کو آپ لکھیں ان ٹرمز اف سائن تو کتنا ہو گیا تھا ون مائنس سائن سکوئر ایکس ون مائنس ون پلس سائن چینج ہو جائیں گی ون اور مائنس ون ختم آپ کے پاس کتنا انسر آیا سائن سکوئر ایکس تو دیکھیں دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس طریقے سے آپ کر لیں کوسٹن نمبر پائیو آپ کو بتایا ہے کہ سیکنٹ اور کاز ریسی پروکل ہوتے ہیں تو یہ بن جائے گا ون آور کاز چونکہ سکوئر ہے تو یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا سکوئر مائنس ون اوور ون اب یہاں پہ آپ ال سی ام لیں ال سی ام آپ کے پاس آئے گا کاز سکوئر ایکس تو یہ بن جائے گا ون مائنس کاز سکوئر ایکس اور ون مائنس کاز سکوئر ایکس تیسرا فارمولہ کتنا منتا ہے سائن سکوئر ایکس ڈیوائیڈ بائی کتنا منا کاز سکوئر ایکس اور یہ قویسٹن نمبر ون تھا جس کو ہم نے ہول لکھ لیا تھا تو یہ بن گیا سائن ایکس اوور کاز ایکس ہول سکوئر تو یہ بن گیا ٹین ایکس کا ہول سکوئر اس کو اوپن کریں تو یہ بن جائے گا ٹین سکوئر ایکس یہ آپ کا قویسٹن نمبر فائیو تھا قویسٹن نمبر سیکس ہمارے پاس ہے سائن سکوئر ایکس کارٹ کو آپ لیکھ سکتے ہیں کاز اوور سائن اور سکوئر ہے تو سکوئر ڈال لیں یہاں پہ سائن اور یہ سائن کینسل ہو گیا تو آپ کے پاس آنسر کتنا آگیا کاز سکوئر ایکس تو یہ تھے قویسٹن نمبر وان ٹو سیکس جن کو آپ نے سنگل فنکشن میں کنورٹ کرنا تھا امید ہے آپ نے سمجھ رہی ہوں گے اس کی پریکٹس کریں مہا شکریہ مہا شکریہ مہا شکریہ اور سکوئر ایکسران کسیانم